بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیٰ لکھا و سحابیٰ یا سیدی خاتم النبی محترم دوستو مفتی سید مبشر قادری منتظم اللہ ختم نبود فورم آپ کی خدمت میں عذر ہے مرزا جونئر جہلمی غیر مقلد مولوی کی آج کل ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس کے اندر وہ اسلام کے اوپر بہت زیادہ حرزا سرائیاں کر رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی باتیں اور ایسی باتیں جو مرزا غلام کا دیانی نے بھی نہیں کی تھی یعنی بڑے مرزا جی نے بھی ایسی باتیں نہیں کی تھی جیسی وہ باتیں کر رہے ہیں جو ابھی تادہ تادہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے اندر ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو آئی ہے قرآن پاک کی تفسیر آج کل بیان کرنی شروع کی یا اس نے یہ اصل میں میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ قربے قیامت کے اندر لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے ان سے مسئلے پوچھیں گے فتوے پوچھیں گے اور وہ فتوہ دیں گے آپ خود انتازہ کیجئے کہ مرزا جونئر جہلمی جاہل انسان ہے اور وہ آج دڑلے سے فتوہ دیتا ہے اور من منی جناب قرآن کی تفاصیر احادیث کی من منی تشریحات تو باہرحال ابھی تفصیلی جو آپ تو میں بعد میں دوں گا سرے دست کیونکہ بی ویڈ سیپ کے اوپر ایک دو بندہ ہے مرزا جہلمی کا فالور وہ کہہ رہا ہے جی میرے ساتھ مناظرہ کرو میں نے کہا جی پہلے تو مرزا جونئر کو سامنے لے کیا ہونا تو بارحال ان کو میرا یہ پیغام ہے اور بلخصوص اور بلعموم جتنے بھی مرزا جونئر کے فالورز اور ہمائیتی ہیں اور بلخصوص مرزا جونئر کے نام یہ پیغام ہے ابھی حال ہی میں وہ قرآن پاک کی تفسیر کے نام سے سورہ نساء اس نے شروع کیا اس ویڈیو کی ابتدا کے اندر ہی وہ جاہل مطلق وہ کہتا ہے کہ جناب قرآن حکیم میں کہیں بھی کہیں بھی منافقوں کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے نہیں کہا بلکہ منافقوں کے لیے یا یوہ اللہ دین آمانو سے اللہ نے خطاب کیے مطلب یہ کہ جہاں کہیں بھی یا یوہ اللہ دین آمانو آتا ہے اس سے مراد منافقین بھی ہوتے ہیں اور مومنین بھی ہوتے ہیں بڑی یارت کی بات ہے جہالت کی میں کہتا ہوں انتہا ہو گئی ہے سورہ بکرہ کی ابتدا کے اندر ہی اللہ پاک رشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ تو واضح طور پر رشاد فرماتا ہے یہ منافقوں کے بارے میں یہ آیت ہے دنیا کی ہر تفسیر کے اندر یہی لکھا ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی اب منافقوں کے بارے میں اللہ رشاد فرماتا ہے کہ یہ کہتے تو یہ ہی ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر آخرت کے دن پر ایمان لے کے لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں یہ مومن نہیں ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہیں آپ خود اندازہ کیجئے ایک طرف تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ منافق مومن نہیں ہیں دوسری طرف جب اللہ یہ کہے گا کہ یہ منافق اے مومنوں منافقوں کو وہ خطاب کرتے ہوئے کہے اے مومنوں اے مومنوں اے ایمان والوں یہ اللہ کے دو کلاموں کے اندر تضاد آیا کے نہ آیا آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا یہ اتراز ہوگا اللہ عز و جل کی ذات کے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر اتراز ہو ہی نہیں سکتا ہے ہی نہیں یہ اصل میں یہ خوب سے باطن ہے مرزا جونئر کا یہ چونکہ ایتھییسٹ دہریوں کی زبان بولتا ہے قادعہ نی مرضیوں کی زبان بولتا ہے قادعہ نی مرضی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دہریے ملہدین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں انہی باتوں کو یہ فروغ دے رہا ہے پرموٹ کر رہا ہے مرزا جونئر جاہل انسان ہے جاہل مطلق جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اقرارم باللسان و تستیقم بالقلب کا نام ہوتا ہے مومن ایمان اور جو صرف اقرارم باللسان تو کر لے لیکن دل کے اندر وہ بغض رنات رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں تو اس کو منافق کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا یہ دو اپوزٹ چیزیں مخالف چیزیں ایمان الگ چیز ہے نفاق اور منافقت الگ چیز ہے اور اس نے دیکھے کتنی بڑی زیادتی کی یہ لوگوں کو کیا قرآن کی تفسیر بیان کرے گا خود اندازہ کیجئے اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یہ پاغل ہو گئے ہیں اس کا دماغ موفو ہو گئے ہیں اور بڑی حیرت کی بات ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کی حمایت کرتی ہیں کون اللو کا پٹھ ہے سمجھانے آئے میرے بات کرے جو بھی مجھے ویڈس ایپ کے اوپر میسج کر کے کہہ رہے ہیں جی مناظرہ کرو میں پہلی بات یہ پوچھتا ہوں کیا تم عالم ہوں نہیں میں عالم تو نہیں تمہیں استنجے کا طریقہ تم کو آتا نہیں ہے اٹھ کے چلے مناظرے کرنے تمہارا ابا جو ہے وہ ایک نمبر کا جاہل اجڑ قسم کا پہ ہے اور تم لوگ بھی اس کی انگلی کے اوپر لگے ہوئے کوئی پاگل کے پتھروں کوئی عقل کے ناخن لے لو تم لوگوں کا دین کا بیڑا گھرک ہو رہے جنم میں جاؤ گے مرضائیوں کو بھی ہم بڑے مرزا جی کے ماننے والے جو مرضائی ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بندے کے پتھر بن جاؤ عقل کے ناخن لے لو تم لوگوں کی عقل موف ہو گئی ہے پاگل ہو گئے جو میرے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے فرمایا قرب قیامت میں ایسی سی باتیں تم سنو گے ایسی سی باتیں جو تمہارے باپ دادوں نے بھی کبھی نہیں سنی گئے ایسے ایسی باتیں وہی کام ہو رہا ہے کبھی دنیا کی کسی تفسیر میں لکھا نہیں نہ میں بابی نہ میں بابی نہ میں یودی نہ میں سائی نہ میں مسلمان میں ہوں علمی کتابی 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 ڈرام بازی پاگل ہو گیا یہ جیوے 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 مرزا بھائی علی بھائی علی بھائی جیوے کہہ کہ تم لوگوں نے سر پہ چڑھا دی اس کو پاگل ہو گیا اس کو جوتکیں شوتکیں لگاؤ سیٹ ہو جائے گا تم لوگ اس کی حمایت کر رہے ہو اگر نہیں پھر اگر اس کی حمایت نہیں چھوڑتے تو آجو پھر سامنے آجو تم بات کر لو لائیو آ کے بات کرو ہم سے تم لوگ جو بھی اس کا حمایت ہی ہے ہاں جی تو بڑ 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 نہیں کرنی بک بک نہیں کرنی علمی بات کرنی ہے وہ تمہارے وہ جو ابو جو حلاب تمہارے باپ نے جو وہ نعرہ چھوڑا ہو گیا میں ہوں علمی کتابی علمی کتابی بات کرنی ہے یا اپنے ابو کو سامنے لے گیا وہ بات کرے علماء سے ہاں جی سارے وہ جی یا یوہ اللہ زین آمن منافقوں کو کہا ہے اللہ نے یا یوہ اللہ زین آمن استغفر اللہ استغفر اللہ لخدی لعنت جھوٹوں کے اوپر قذابوں کے اوپر ہاں جی زمانے بر کی لعنت اور سب سے زیادہ لعنت مرزا جونئر کے ماننے والوں کے اوپر جو اس کی حمایت کرتے ہیں عقل ہے تم لوگوں کی موف ہوگی پاگل ہوگئے اس کو جوتیاں کیوتیاں لگایا کرو بس سیٹ ہو جائے گا تم لوگ اس کی حمایت کر کے اس کی چمچہ گریہ کر کے اس کو سر پہ چڑھا دیا تم لوگوں عقل کے ناخن لے لو علماء کی بات مانو علماء جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے حدیث ہے وہ آٹھ آٹھ دس دس سال لگا کے انہوں نے علم دین اصل کیا اس کو مرزا جونئر نے بابا بنا دیئے یہ بابے ہیں جی بابے 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 جاہل کے بچے تجھے پتہ ہی کیا ہے تجھے پتہ ہی کیا ہے تجھے پتہ ہی کیا ہے تجھے چوروں کی طرح چھپا ہوئے بیٹھا ہوئے تو کسی عالم دین کے سامنے آتا نہیں ہے اور بڑی بڑی ہانکے چلے جا رہے ہیں ابھی تم نے وہ جو بے غیرتی کی ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو تم نے جو کہا ہے وہ خطا کر رہے ہیں وہ خطا کر سکتے ہیں لگزش کر سکتے ہیں لو جی قرآن کے اندر بھی آیا ہے وہ رپورٹ کی ہے نہ رپورٹ کی ہے قرآن نے بھی رپورٹ کی ہے نبیوں کی لگزشوں کو نبیوں کی خطاؤں کو لخدیل لانہ تک کون سے تم یہ امارے اسلام کے اوپر اٹیک کر رہے ہو حملہ ہو رہے ہو تمہیں وہ نہیں دیتے ہیں اپنی بک بک بند کر لو نہیں تو سامنے آؤ ہم نے سامنے آگے بات کرو ہم جب کوئی اتراز کرو اس کا جواب تم دیتے نہیں ہو اوپر سے مرضائی کہتے ہیں نہیں جی تم بھی ویڈیو کا جواب ویڈیو میں دے دیا کرو دے دیا کرو تو کتنے جواب تم لوگوں نے دیئے ہم نے جو اترازات قائم کی ہیں کتنے جوابات دیئے وہ مفتی علی نواز صاحب نے اس کو پکڑ کے سرے بزار ننگا کر دی ہے مفتی راشد صاحب ہے اس نے پکڑ کے وہ رگڑا لگایا ہے اس کو جہل انسان ہے یہ مرزا جنیر اور تم پاغلوں کی طرح لگے ہوئے آنکھیں بند کر کے انیوہ بہت شکریہ یہ ابھی تفصیلی ویڈیو میں بعد میں یہ تو صرف ایک چھوٹا سا پیغام تھا ان لوگوں کے لئے یہ چمچے کڑچے جو تھے اس کے السلام علیکم ورحمت اللہ